کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیٹ جو گٹ بندھن ہوا تھا اب اس میں پیچ پھنستا ہوا دکھائی دے رہا ہے سیٹوں کو لے کر دونوں پارٹیوں کے بیچ پیچ پھنس گیا ہے آج جمہو کشمیر کے دورے پر کیسی وینو گوپال، سلمان خرشید جائیں گے فاروق عبداللہ سے یہ دونوں نیتہ ملاقات کریں گے کانگریس چالیس سیٹوں کی مانگ کر رہی ہے نیشنل کانفرنس تیس سیٹیں دینے کے لیے راضی ہے 35 سیٹوں پر دونوں پارٹیوں میں بات بن سکتی ہے تو گھوشنا ہوئی تھی راحل گاندھی جب جمہو کشمیر کے دورے پر تھے ان کے ساتھ پارٹی کے راشتری ادھیاکش ملکال جن کھڑ گے بھی تھے اور اسی سمیں دونوں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ گٹ بندھن کا اعلان ہوا تھا لیکن ابھی سیٹ شیئرنگ کو لے کر معاملہ پھنسا ہوا ہے وکاس عبرول ہمارے ساتھ ہمارے سم واداتا جڑے ہوئے ہیں وکاس جب آپ بتائیے کہاں پیچ پھنس رہا ہے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ رہی کشمیر کی سیٹے ہیں جن کو لے کر مین پیچ فضا ہے مین کشمیر کی آٹھ سیٹے ہیں ان پر لے کر ابتہ کوئی سہمتی نہیں بن پا رہی ہے اس کے علاوہ جمہو کی سیٹوں پر بھی جس طرح ہاں سے لگاتا کانگریس اپنا حق جتا رہی ہے نیشنل کانفرنس ان کو سیٹے دینے کے مور میں نہیں ہے کیونکہ لوگ سبھا کی الیکشن میں دیکھیں تو کانگریس کی دونوں سیٹے جو دو سیٹے تھی جمہو کشمیر کی وہ کانگریس کے خاتے میں گئی تھی لیکن کانگریس کو دونوں میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کو لے کے نیشنل کورسیں جو ہے کسی طرح کا رسک لینا چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اتھکتر سیٹوں پر بہت چناف لڑے اور کانگریس کے پالے میں کم سیٹے جائے لیکن کانگریس بھی کم سیٹے پچھنے لڑنا نہیں چاہتی اسی لیے پیچ پسا ہوا ہے اسی کو لے کر آج ایک اور اور ہوگا بات چیت کا کیونکہ کل آخری تاریخ ہے نامنکت بھرنے کے لیے اس کے لیے آج بہت ضروری ہے کہ اپنی لیسٹ جو ہے نیشنل کانگریس اور نیشنل کانفرنس جاری کریں ایسا لگ رہا تھا کہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ جب گٹ بندھن کی گھوشنا ہوئی تو تھوڑا آگے نکلتی دکھائی دے رہی تھی یہ دونوں پارٹیاں بھارتی جنتہ پارٹی سے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنے امیدواروں کی پہلی سوچی جاری کر دی اور یہاں پر ابھی پیچ پسا ہوا ہے کہ کون کے سیٹ پر لڑے گا کتنی سیٹوں پر کون لڑے گا بی جے پی کی چوالیس امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا ہو گئی ہے وکاس بیلکل دیکھیں بھاجپا نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اکیلے چناؤ لڑیں گے اکیلے دم پر چناؤ لڑیں گے کیونکہ ہم نے وکاس کارے کی ہیں دھارہ تین سو ستر ہٹائیاں جو ایک مین مدہ تھا ان کا جمہو کشمیر کے لیے تو اس لیے وہ اکیلے چناؤ لڑنا چاہتے تھے اور اسی لیے انہوں نے بھی گھوشنا کی لیکن حالانکہ وہاں بھی بہت ماتھا پچی چل رہی تھی کیونکہ پچھے دس سالوں میں جتنے بھی کارے کرتا تھے شیطری علاقوں میں انہوں نے جو کام کی ہیں ان کو لے کر کسی کو بھی ناراض کرنا جو ہے اس وقت بھاجپا کے بس میں نہیں تھا بھاجپا نہیں چاہتی تھی کسی طرح کا رسک لے لیکن اب جو سیٹیں اناؤنس کی گئی ہیں اس میں دیکھنا جا رہا ہے کہ بہت سے ایسے پرانے جو ان کے کارے کرتا تھے جیسے جمہویسٹ کی سیٹ سے یدویر سیٹھی کو اور ابھی حالی میں محلال بھگت جنہوں نے ویرس لی ہے پولیس ان کو اپنون کی سیٹ سے لرانا تو کہیں نہ کہیں بہت سوچی سمچی لسٹ تیار کی گئی ہے جس سے زیادہ کارے کرتا ناراض نہ ہو لیکن یہ ایک بہت بڑی پہل ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک نیشنل کورفیس کانگریس کے لیے ایک بہت ضروری ہو گیا ہے کہ اس مدنے کو آج ہی سجھا کے ختم کیا جائے کیونکہ بھاجپا کی لسٹ جو جاری ہو گئی اس کے بعد اب لگاتار جو ہے نامنکن بھرے جائیں گے اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے شیطروں میں بھی لگاتار دورے کرے گی ایسے میں کانگریس اور نیشنل کانفرنس کو بھی لوگوں کو اپنے پکش پر رکھنے کے لیے جلدی سے جلدی باتشک کرنی ہوگی شکریہ وکار سبرول آپ نظر بنائے رکھئے سیاست شروع ہے اور چناؤں کی گہمہ گہمی بھی شروع ہو گئی ہے امیدواروں کے ناموں کا اعلان بھارتی جنتہ پارٹی نے کر دیا ہے پہلے سوچی کے چوہوالی سمیدواروں کے نام کا اعلان کیا گیا ہے لیکن کانگریس میں ابھی پیچ پھنسا ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیٹ شیٹ شیئرنگ کو لے کر اور آج دو نیتہ جا رہے ہیں کیسی وینو گوپال اور سلمان خرشید ڈاکر فاروق عبداللہ سے ملاقات کریں گے اب دیکھنا ہے کہ کہاں جو پیچ پھنسا ہے وہ سلج جا رہا ہے وہ گاٹھے کھل رہی ہیں یا ابھی اس میں وقت اور لگے گا فیلال بہت بہت شکریہ وکاس ہمارے ساتھ جننے کے لیے